مرکزی وزیر داخلہ امید چھانے منگل کو چودہ فروری دو ہزار انیس کو لیتا پورا فیرائن حملے میں محلو چالیس سی ارپی ایف اہلکاروں کو خراج عقیدت آدھا کرنے کی گل سے ان کی یاد میں تعمیر یادگار پر پھولو کی چادہ چڑھانے کے بعد سی ارپی ایف کے ساتھ لیتا پورا ہیڈکوارٹر میں گزاری رات کہا جمہور کشمیر ہر پہلو سے بدلا دفعہ تین سو ستر کی تنصیح کا فیصلہ لوگوں نے کیا قبول گزرات کے بھول شیطر میں سیما سرکشہ بلکہ مخیالے میں تینات بی ایس ایف کا ایک جوان کتھی طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے دشمن مرکو ورسے پر گکت با سمیدن شیل جانکاری دینے کے آروپ میں گرفتار بی ایس ایف جوان سجاد کے کئی سوجن رہتے ہیں سیما کے پر جمہور کشمیر میں آتش فیشہ کا لاوہ پکڑا ہے جب یہ پھٹ جائے گا تو یہ کیا شکل اختیار کرے گا اندازہ لگانا مشکل یہ بیان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سرنکوٹ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتی دے دیا جمہور کشمیر کے ویبھن ویبھاگو میں رکت پڑے آٹھ سو چھالیس پدو کے لیے چھاسی ہزار دیں گے پرکشہ پرکشہ ستائیس اکٹوپر سے لے کر دو نومبر دوہزار اکیس اور آٹھ نومبر سے لے کر بارہ نومبر دوہزار اکیس کو ہوگی بورٹ کی پرکشہ میں چھاسی ہزار سے عدد امیدبار بھاگ لیں گے پرکشہ کیندو میں پرکشہ کو سوچارو کروانے اور سوراکشہ کے پریاب جمہور کشمیر کے سربراہ رویندر رینہ نے منگل کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی صدر محبوب و مفتی پر تالیبانی نظریہ کا الزام کیا آئیت کہا جس کسی نے بھی عالمی کپ میچ میں پاکستان کی بھارت پر پتہ کا جیشن منایا ہوگا اسے ملک کے خلاف سازش کرنے کے لیے بھیجا جائے گا جیل ساتھی جنہیں چوبیس گھنٹے حفاظتی سہلیات کی ضرورت ہے وہ انہیں پڑھام کی جاتی ہے آخر کار ان کے دل پاکستان کے لیے جون تھا رکھتے